میں اس وقت ہمارے اپنے ملک کے مشہور عالم دین اور بریلی مکتب فکر سے تعلق رکھنے والی شخصیت اور آل انڈیا مسلم پرسنلا بورڈ کے رکن رکین اور بیجا پور میں اپنی خدمات مختلف میدانوں میں پیش کرنے والی شخصیت اور صوبائی سطح پر ملکی سطح پر ہمارے اکابرین کے کندے سے کندھا ملا کر پیش آنے والے مسائل کو حل کرنے میں جد و جہد کرنے والی اور برابر شانہ بشانہ چلنے والی شخصیت حضرت مونہ سید تنویر پیر حاشمی صاحب دامد برکاتہم ہمارے درمیان تشریف رکھتے ہیں اللہ نے آپ کو بولنے کا ملکہ عطا فرمایا ہے آل کرناٹا کا سنی علماء بورڈ کے بھی آپ روح رواں ہیں ہمارے درمیان عصر بعد ہی سے تشریف رکھتے ہیں میں آپ سے عدباً گزارش کروں گا کہ اپنے خطاب سے ہم سب کو مستفید فرما الحمدللہ الحمدللہ تیبین والتاحرین والصحبہ اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن الكریم اوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین انداللہ الاسلام آمنت باللہ صدق اللہ لزیم وصدق رسولہ النبی لمن الكریم ونہن علا ذالیک لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین وقال فی شان حبیبه الكریم علیہ تیت والتسلیم ان اللہ وملائکتہ یسلون عالا النبی یا ایہا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلا آلی سیدنا ومولانا محمد تب القلوب والدبائیها وعافیت نبدان والشفائیها ونر البصار والدیائیها والی ہی وصحبی ہی دائیمن ابدا سرمدا انتہائی محترم محتشم مکرم حضراتِ علماء کرام اساتینِ ملت بزرگانِ ملت ونوجوانانِ ملت اسلامیہ اللہ تبارک و تعالی کا بے پناہ فضل و کرم اسی کی توفیق و عنایت اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالینِ پاک کا تصدق جن کی برکتوں سے ہم تمام حضرتِ ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ تعالی کی سرزمین پر آل انڈیا مسلم پرسنلہ بورڈ کے انتیسویں عظیم و شان تاریخ ساز اجلاسِ عام میں شرکت کی سعادت سے بہرامند ہیں اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے مجتمع ہونے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے حضراتِ گرامی ہم سب ہندوستان کے کروڑوں مسلمانوں کی نمائندہ تنظیم ہندوستان کے کروڑوں مسلمانوں کی آن بان شان تنظیم اور ہندوستان کے کروڑوں مسلمانوں کے دلوں کی دھڑکن تنظیم آل انڈیا مسلم پرسنلہ بورڈ کے تحفظِ شریعت اور تحفظِ اوقع کے اجلاسِ عام میں حاضر آئے ہیں آپ سب اس اجلاسِ عام میں آنے کے مقصد کو اچھی طرح سے جانتے ہیں اس اجلاس کے انعقاد کے اغراض و مقاسد سے بھی آپ اچھی طرح واقف ہیں میں اس موقع پر دو تین اہم باتوں کی طرف آپ کی توجہ مبزول کرانا چاہتا ہوں عالمِ اسلام اس وقت بڑے خطرناک حالات سے گزر رہا ہے اہلِ فلسطین اہلِ غزہ اہلِ لبنان قبلِ اول کی آزادی لڑائی لڑ رہے ہیں حضراتِ گرامی آپ کو پتا ہے کہ کتنے بڑے پیمانے پر اہلِ غزہ اہلِ فلسطین اپنے بچوں کی قربانیاں اپنے نوجوانوں کی قربانیاں اپنے بزرگوں کی اپنے عورتوں کی قربانیاں اللہ کی راہ میں پیش کر رہے ہیں اب تک ہزاروں کی داداد میں فرزندانِ توحید شہید ہو گئے قبلِ اول کی آزادی کی لڑائی لڑنے والوں میں اب تک ہزاروں خواتین بچے شہید ہو گئے مگر ہم ان کے جذبہ ایمانی کو سلام کرنا چاہتے ہیں کہ مسلسل اللہ کی راہ میں قربانیاں پیش کر رہے ہیں جامِ شہادت نوش کر رہے ہیں ان کی آبادیاں ویرانے میں تبدیل ہو گئی ہیں مگر ان کا دینی جذبہ اسلامی جذبہ اپنی جگہ باقی ہے کم ہونے کے بجائے بڑھتا چلا جا رہا ہے اور وہ عالمِ اسلام کو پیغام دے رہے ہیں اللہ کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں اے اللہ یہ جان تیری دی ہوئی ہے آج نہیں تو کل مرنا ہے مگر ہم فقر محسوس کرتے ہیں کہ ہماری جانیں تیرے راہ میں قربان ہو رہی ہیں ہمیں شہادت کا درجہ مل رہا ہے ہم اہلِ فلسطین کی شہادتوں کو سلام کرتے ہیں مظلوموں کے صبر کو سلام کرتے ہیں اور ہمیں امید ہی نہیں بلکہ یقین ہے آج نہیں تو کل اللہ تبارک و تعالی قبلِ اول کو آزادی عطا فرمائے گا انشاءاللہ میرے ساتھ سب مل کر کے دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے اللہ اس کے رسول کو گواہ بنا کر کے انشاءاللہ کہیے ہیں انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی اہلِ فلسطین اہلِ غزا کی قربانیوں کی برکتیں ہمیں بھی عطا فرمائے گا مگر میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ اس کے پیچھے یہود ہیں اس کے پیچھے نصارہ ہیں ایسے ہی ہمارے وطن میں اٹھنے والے ہر فتنے کے پیچھے یہود ہیں ہر فتنے کے پیچھے نصارہ ہیں تفصیلی طور پر گفتگو کا وقت نہیں ہے مگر میں آپ کو بتاتا چلوں تحفظ شریعت کے حوالے سے تحفظ عقاف کے حوالے سے آج گفتگو کی ضرورت کی صلیح پڑ رہی ہے کہ ہمارے شریعت کے قوانین میں مداخلت کی جا رہی ہے عقاف کے قوانین میں مداخلت کی جا رہی ہے ہم حکومتِ وقت کو بتانا چاہتے ہیں کہ ہندوستان کا مسلمان سب کچھ برداشت کر سکتا ہے مگر اللہ اور اس کے رسول کے بنائے ہوئے شریعت کے قانون میں مداخلت برداشت نہیں کر سکتا قرآن کے بنائے ہوئے قانون میں مداخلت نہیں کر سکتا اللہ کے رسول کی سنت کے بنائے ہوئے قانون میں مداخلت نہیں کر سکتا برداشت نہیں کر سکتا حضراتِ گرامی کسی نے بڑی پیاری بات کہی ہے ہی قولِ محمد قولِ خدا فرمان نہ بدلا جائے گا بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا اور ایسے ہی ہم حکومتِ وقت کو یہ بھی بتانا چاہتے ہیں کہ ہم اندوستان جیسے جمعری ملک میں ایک دستور کے ماننے والے دستور کے دائرے میں زندگی بندگی کے خطوط متین کرنے والے بابا صاحب ہم بیٹ کرنے بڑی محنت کر کے تمام مذاہب کے ارنماؤں کی ارنمائی کے ساتھ ہمارے دیش کا سنبیدان بنایا ہمارے دیش کا کانسٹیٹوشن بنایا ہمارے دیش کا دستور بنایا ہم اس اندوستان کے عظیم سپورٹ ڈاکٹر بابا صاحب ان بیٹ کر کی محنتوں کو سلام کرتے ہیں ان کے بنائے دستور کو سلام کرتے ہیں اور ہم فخر کرتے ہیں کہ ہم اندوستانی ہیں بولیے فخر کرتے ہیں ہم فخر کرتے ہیں کہ ہم اندوستانی ہیں اور یہاں آیا ہوا لاکھوں کا یہ مجمع باباں کے دہل یہ کہتا ہے سارے جہاں سے اچھا ہندوستہ ہمارا ہم بلبلے ہیں اس کی یہ گلستہ ہمارا مذہب نہیں سکھا تھا آپ اس میں بیر رکھنا ہندی ہے ہم وطن ہیں ہندوستہ ہمارا حضراتِ گرامی بابا صاحب ہم بیٹھ کر کے بناہے ہوئے سنبیدان میں بداخلت کی کوشش ہو رہی ہے دستور کو تبدیل کرنے کی کوشش ہو رہی ہے ہمیں ذمہ دار اس کیپ سے یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ ہم شریعت کے قانون میں بھی مداخلت برداشت نہیں کرتے اور ہم بابا صاحب ہم بیٹھ کر کے بنائے ہوئے سنبیدان میں بھی مداخلت برداشت نہیں کرتے ہم شریعتِ اسلامیہ کے تحفظ کے لیے ہر ممکن قربانی دیں گے اور بابا صاحب ہم بیٹھ کر کے بنائے ہوئے دستور کی حفاظت کے لیے بھی ہر ممکن قربانی دیں گے بابا صاحب ہم بیٹھ کر کے بنائے ہوئے دستورِ ہند کی روشنی میں ہمارے دیش کا اوقاف کا قانون بنا ہے وقف ایکٹ یہ سٹیٹ کا ایکٹ نہیں ہے یہ سنٹرل ایکٹ ہے اور سنٹرل ایکٹ یہ میرا یا مفتی افتقار یا قاسمی صاحب کا یا حضرتِ امیرِ شریعت کا یا مولانا مقصود عمران کا بنایا ہوا قانون نہیں ہے یہ قانون بابا صاحب ام بیٹھ کر کا بنایا ہوا قانون ہے ہمارے دیش کے سمبیدان میں ہے ہمارے دیش کے کانسٹیوشن میں ہے آج اس پر حملہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے آل انڈیا مسلم پرسل اللہ بورڈ تحفظِ شریعت کے لیے بھی اور تحفظِ اوقاف کے لیے بھی جد و جہد کرتا رہا ہے کرتا رہا ہے کر رہا ہے اور انشاءاللہ آل انڈیا مسلم پرسل اللہ بورڈ کی جانب سے اس وقت تک یہ کوشش ہوتی رہے گی یہ تحریک چلائی جاتی رہے گی جب تک کہ یہ وقف ترمیمی بل وقف ترمیمی کانون حکومت واپس نہ لے لے ہم سب مل کر کے انشاءاللہ آل انڈیا مسلم پرسل اللہ بورڈ کی طاقت بنیں گے انشاءاللہ آل انڈیا مسلم پرسل اللہ بورڈ کی آواز پہ لبرے کہیں گے انشاءاللہ اور میں اہلِ بینگلور اہلِ کرنا تک کی شان و عظمت کو سلام کرتا ہوں آپ ادرات تپو سلطان شہید رحمت اللہ تعالی کے صوبے کے رہنے بسنے والے ہیں تپو سلطان کٹ تو سکتا ہے مگر جھک نہیں سکتا اور تپو سلطان کے صوبے میں رہنے والے تپو سلطان کے ملک میں رہنے والے کٹ تو سکتے ہیں مگر جھک نہیں سکتے ہم اپنی قسمتوں پر ناز کرتے ہیں کہ ہم انڈین ہیں ہم بھارتی ہیں ہم اندوستانی ہیں انشاءاللہ آپ ادرات اکابر کے خطابات سماد کریں گے اللہ تبارک و تعالی نے دین کے طور پر اسلام کو پسند فرمایا ہے اسلام کل بھی باقی تھا آج بھی باقی ہے صبح قیامت تک انشاءاللہ تعالی باقی رہے گا اس لیے کہ اس دین کو زمین پر رہنے والے ہی پسند نہیں کرتے بلکہ دین کے طور پر اللہ نے اسلام کو پسند فرمایا ہے گمبد خضراء کے آرام فرمانے والے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ دین مکمل ہوا ہے مٹانے والے مٹ جائیں گے انشاءاللہ اسلام کا جھنڈا صبح قیامت تک رہ راتا رہے گا سب مل کر میں ساتھ کہیں انشاءاللہ 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 ہمارا آپ کا انشاءاللہ بابِ اجابت تک پہنچے گا اور اللہ کی مدد و نصرت آئے گی اللہ اکبر اللہ کی مدد و نصرت آئے گی اللہ کی مدد و نصرت آئے گی انشاءاللہ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمين